مصر ایک ایسی جادوی سرزمین کا نام ہے جہاں ہزاروں سال پہلے دنیا کی ابتدائی تیذیبوں میں سے ایک نے جنم لیا یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سب سے پہلے ایک انسان کو بادشاہ یعنی حکمران کے منصف پر فائز کیا گیا لیکن یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور اور باجبروت ہوتا گیا کہ اس نے اپنے غرور و تکبر کو تسکین فرام کرنے کے لئے خدای تک کے دعوے کر ڈالے قرآن مجید اور انجیل مقدس میں مصر کی ان بادشاہوں کو فیرون کے نام سے پکارا گیا ہے مصر پر حکومت کرنے والے فیرونوں کی اکثریہ اس قدر ظالم و سفاق اور سرکش تھی کہ ان کی ظلم کی تذکرے آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں جبکہ ان فیرونوں کے مقبروں سے ملنے والی سینکڑوں انسانی لاشے جو کبھی ان فیرونوں کے ساتھ لندہ درگور کر دی گئی تھی دور حاضر کے انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں اس قدر جابر متکبر اور سنگدل حکمران تھے آج ہم آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے پانچ ایسے فیرونوں کا احوال سنائیں گے کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی تاریخ ان کے مظالم سے لہو لوحان ہے جبکہ انسانیت ان کا نام سن کر کام کر رہ جاتی ہے خوفو پیرامٹ آپ گیزہ جسے خوفو کا حرم بھی کہتے ہیں یہ مصر بلکہ دنیا کا سب سے بڑا پیرامٹ ہے مائرین کے مطابق اسے تعمیر کرنے والے فیرون کا نام خوفو تھا جو دو ہزار پانچ سو اسی قبل مسیح میں ریاست مصر کا حکمران تھا یعنی یہ فیرون اتنا قدیم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کے ایک ہزار سال بعد مصر میں وارد ہوئے تھے خوفو نے اپنے تمام زمینی دشمنوں پر بزور قوت قابو پا لیا تھا اب اس کا صرف ایک کی دشمن باقی تھا جس کا خوف خوفو پر شب و روز توار رہتا اور وہ دشمن موت تھی خوفو کو یہ معلوم تھا کہ باقی انسانوں کی مانے فیرون بھی فانی جسم رکھتا ہے وہ دن قریب ہے کہ جب اس کی تمام شان و شوکت اور جاہو جلال ختم ہو جائے گا اور وہ محض ایک لاش بن کر رہ جائے گا خوفو نے موت کو شکست دینے لیے خاطر دنیا کی اس قدیم ترین عجوبے یعنی پیرامٹ آف خوفو کی بنیاد رکھی خوفو نے مصر کی تمام آبادی اور اس کی کربو جوار میں بتنے والے اکثر انسانوں کو اپنے اس مقبرے کی تعمیر میں جونگ دیا مائرین کے مطابق یہ کوئی ایک لاکھ افراد تھے جو دس دس ہزار کے گروہ یا جتھوں میں کام کیا کرتے تھے خوفو نے اپنی ریایہ کی فلاہ و بیبوت کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا بلکہ اس نے مصر کی تمام آمدن اور دولت کو اپنے مقبرے یعنی پیرامٹ آف خوفو کی تعمیر میں صرف کر دیا تھا تاریخی حوالوں کے مطابق یہ ایک انتہائی ظالم استفاق فیرون تھا جس نے موت پر قابو پانے کی جنون میں لاکھوں انسانوں سے دن رات جبری مشکت کروائی اور ہزاروں کو موت کے گاہ اتار دیا ان تمام ترسیہ آمال کے باوجود وہ موت کو شکست نہ دے سکا اور اس کی لاش آج بھی مصر کے ریگستانوں میں کہیں پوشیدہ ہے جسے مائرین مصریات خوجنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں توتومس اول توتومس اول نامی یہ فیرون تاریخ مصر میں اپنی شاندار تعمیرات اور جنگی مہمات کے حوالے سے خاصی شورت رکھتا ہے توتومس اول نے شام و فلسطین سے لے کر لیبیا تک پوجی مہمات روانہ کی یہ ایک انہ پرس اور متکبر فیرون تھا اور اپنی سلطنت کے باغیوں کے ساتھ انتہائی ویشیانہ رویہ اختیار کرتا توتومس اول کے مقبر پر لکھی تحریر کے مطابق اس نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والے نوبل بادشاہ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے کلم کیا اور دارالخلافہ واپس جاتے ہوئے یہ سر اس کے جہاز کے آگے باندھیا گیا تھا جہاں توتومس اول کی عظیم الشان تعمیرات کی باقیات آج بھی مصر کے مختلف حصوں میں قائم ہیں وہیں اس کے اور اس کے ملازمین کی قبروں پر کندہ تحریروں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ توتومس اول نے اپنی فوجی مہمات کے دوران انسانوں کی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی تھی یہ باغی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کو بھی سخت عذیتناک سزائے دیتا توتومس اول کی فوجی مہمات کے نتیجے میں زیرین مصر اور مشرق وستہ کا ایک بڑا رکبہ مصر کے زیرین تسلط آ گیا تھا جو اگلی کئی سریوں تک آنے والے فیرونوں کے ماتہت رہا اور یہاں کی عوام مصریوں کی لوٹ مار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنتی رہی آخن آتن آخن آتن وہ فیرون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند دہائیاں قبل مصر کا حکمران بنا یہ مصری عوام میں سب سے زیادہ غیر مقبول اور نفرت کیا جانے والا فیرون ہے جس کی وجہ فیرون آخن آتن کی مذہبی اصلاحات تھی آخن آتن نے ہزاروں سال پرانے مصری معبودوں پر پابندی آئیت کر کے انہیں صرف ایک دیوتا یعنی آتن کی عبادت کا حکم دیا آخن آتن کے اس اقدام سے مصری مندر جو انتہائی طاقتور تسلیم کی جاتے تھے وہ آخن آتن کے خلاف ہو گئے تاہم آخن آتن اپنے پیسے سے پیچھے نہ آٹا اور اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار کو بزورے قوت کچل دیا آخن آتن نے اپنے سپاہ سالار پورا میں حق کے ذریعے نہ صرف اپنی ہی عوام کے خلاف کاروائیاں کی بلکہ اس نے اپنے مخالف عمرہ کو بھی سخت سے سخت سزائیں دی آخن آتن کا ایک اور متنازہ فیصلہ مصری دارالحکومت کی منتقلی تھا اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آخن آتن نے کائرہ سے چند کلومیٹر دور ایک شہر امرنا کی بنیاد رکھی جو اس کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا امرنا سے ملنے والی لاشوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے مزدوروں کی زیادہ سے زیادہ عمرے بیس سال کی تھی یعنی آخن آتن امرنا شہر کی تعمیر کے لیے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مزدوروں کی مانت انتہائی سخت کام لیے ہزاروں معصوم بچے شہر امرنا کی تعمیر کے دوران حسطاتی موت کا شکار بنے جن کی ہڈیاں آج تک اس وادی سے دریافت ہوتی ہیں یہ تمام مظالم ڈانے کے باوجود فیرون آخن آتن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور دورن و جوانی میں ہی موت نہیں اسے آدب اچھا آخن آتن تاریخ انسانی کا ایک متناظر ترین کردار ہے جہاں بعض واررخین نے اسے ایک مہت بادشاہ خیال کرتے ہیں وہی اس کے کچھ سیاہ کرتوس اس قدر ہولناک ہیں کہ تاریخ اسے ایک مجرم کی طور پر پیش کرتی ہے جیسے اس کی اپنی بینوں اور بیٹیوں سے جسمانی تعلقات اور مردوں کو اپنی خوابگاہ میں داخل کرنا بھی ہے رامسس سانی رامسس سانی وہ بدنامی زمانہ فیرون ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید اور تورات میں جرج ہے یہ وہ فیرون تھا جس نے قوم بنی اسرائیل پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا فیرون رامسس سانی نے قوم بنی اسرائیل کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لئے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پوراں قتل کا دیا جائے تاہم فیرون کے اس حکم پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا تھا تہہذا اس نے اپنی افواج کی مدد سے بنی اسرائیل کے گھر گھر میں داخل ہو کر ان کے ہزاروں بچے قتل کروا دیئے تھے اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود نہ صرف اس دور میں پیدا ہوئے بلکہ آپ نے اسی پرانے مصر کے گھر میں پرورش پائی خدای کا دعوے دار پیرون رامسس سانی اس قدر خود پرس اور سنگدل حکمران تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اس کی ظلم سے محفوظ نہ رہ سکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانے کی پاداش میں اس نے اپنی محبوب بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی خال سر بازار ان کے جسم سے الگ کر دی تھی اس کے علاوہ بھی فیرون رامسس سانی کی جرائم کی فیلت کافی طویل ہے جس پر متعدد ویڈیوز بن چکی ہیں فسٹ ڈائنسٹی یہ کوئی ایک فیرون نہیں بلکہ مصر پر حکومت کرنے والا فیرونوں کا پہلا خاندان تھا جس نے مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو متحد کر کے ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی اکتیس سو قبل مسیح میں گزرے اس خاندان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں تاہام اس خاندان کے مختلف فیرونوں کے مقبروں سے اس قدر بڑی تعداد میں ایسی لاشی دریافت ہوئی ہیں جنہیں ان فیرونوں کی موت کی وقت بطور خادم ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا قدیم مصری عقائد کے مطابق فیرون نہ صرف ان کے دنیاوی حکمران تھے بلکہ موت کے بعد بھی بطور دیوتا ان کی قیادت کرنی تھی لہٰذا فقط دائنیسٹی سے تعلق رکھنے والے فیرونوں کو نہ صرف ان کے خادموں بیویوں کنیزوں بلکہ ان کی سواری اور پالتو جانوروں کے ہمراہ دفن کیا جاتا تھا صرف دیجیر نامی فیرون کے مقبرے سے تین سو ارتیس انسانوں کی لاشت دریافت کی گئی تھی یعنی اس کی خدمت کے لیے زندہ درگور کر دیا گیا تھا مہررحین کے مطابق فقط دائنیسٹی فیرونوں کا وہ پہلا خاندان تھا جس نے دور دراز علاقوں سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو مصر لاکر بطور غلام استعمال کیا مہررحین کے مطابق یہ اس قدر سخت اور ظالم حکمران تھے کہ مصری عوام میں ان کی تعظیم بادشاہ کسی نہیں بلکہ دوتاؤں جیسی تھی مصر اور اس کے قرب جوار میں رہنے والے ہر انسان کی زندگی اور موت پر ان کا مکمل اختیار تھا جبکہ یہ کسی کو بھی جواب دے نہ تھے دوستو یہ تھی ماضی میں گزرے چند مٹی کے پتلے جو اپنی طاقت کے گھمن میں دعویٰ خدای کیا کرتے تھے اور آخر کار ان کی حدتیاں مٹی میں ہی جاں ملی ماضی میں گزرے یہ فیرون دور حاضر کے فیرونوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں کے وقت ہر شان و شوکت کو ایک قسطہ ایک پارینہ بنا دیتا ہے عظمت اور کبریہ اس طرف اس ذات کے لیے ہے جو زمان و مکان سے آزاد اور دونوں جہان کا بادشاہ ہے